نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ میں ہوں گا سکان اور آج میں اس ساتھ موجود ہے ڈاکٹر امیتہ بنکا آپ کو بتا دے کہ بہار کے جانیمانے فیفرو سے جڑے وششک گیاں سر نمشکر بہت بس سواگت ہے آپ کا سر آج ہم دیکھتے ہیں اگر ہم فیفرو کی بات کرے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ فیفرو سے جڑے بہت سارے مریض ہو گئے ہیں اور کئی نہ کئی مریض بڑھنے کا ایک یہ بھی کارن ہے کہ لوگ جو شروعاتی سمٹمز ہوتے ہیں لکشن ہوتے اسے اگنور کرتے ہیں میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گی کیا کچھ ایسے شروعاتی لکشن ہے جسے مریضوں کو اگنور نہیں کرنا چاہے پیشنٹس کو دیکھیں اس سے پہلے میں تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو دینا چاہوں گا آج کے دن ورلڈ وائیڈ اگر دیکھا جائے تو COPD commonest cause of death ہے respiratory diseases third most commonest cause of death ہے COPD بھی third most commonest ہے اگر میں بھارت کی بات کروں تو COPD second most commonest cause ہے اور اگر پورا نمبر سب دیکھوں تو second most commonest cause of death جو ہے وہ respiratory diseases سے ہے کارن وہی COPD اور ہمارے دیش پہ tuberculosis بھی ہے اب دکت کیا ہوتی ہے کہ سردی زکام خاسی کا علاج آدمی کہیں بھی کرا لیتا ہے کسی سے بھی کرا لیتا ہے problem تب آتی ہے کہ جب آدمی کو آرام نہیں ملتا ہے تو پھر وہ پھر بھی اگر normal doctor کے پاس ہی جا رہے ہیں ہوتے ہیں تو کئی بار تو فائدہ ہو جاتا ہے پر اکثر کیا ہوتا ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے دوائی نہیں دی جاتی ہے یا دوائی نہیں مل پاتی ہے تو ان کی بیماری بڑھ جاتی ہے چونکہ ہم لوگ ایسے جگہ میں بیٹھے ہیں جیسے پٹنا ہے تو وہ بیہار کا سب سے بڑا شہر ہے تو جب مریج بہت بگڑ جاتے ہیں یا بہت برے حالت میں ہوتے ہیں تب ہی ہمارے پاس آتے ہیں تو پرابلی ایک یہ بھی کارن ہے چونکہ ان کو شروع شروع میں ہی بیماری کا پتہ نہیں چلتا ہے یا بیماری کا صحیح طریقے سے علاج نہیں ہوتا ہے خاص کر COPD, DAMA, ILD Tuberculosis کے مریج جو ہوتے ہیں وہ chronic patients ہوتے ہیں تو ان کو اگر شروع میں ہی دوائی ٹھیک سے مل جاتی ہے تو ان کی بیماری بہت آگے نہیں بڑھتی ہے لکشن میں تو دیکھی یہی ہے کہ اگر آپ کو خاصی آ رہا ہے آپ کا خاصی نہیں ٹھیک ہو رہا ہے نورمل دوائیوں سے آپ کو سانس کی دکت ہو رہی ہے آپ کے یہاں اپنے لوکل دوائیوں سے یا ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد بھی سانس میں آرام نہیں آ رہا ہے خاصی میں خون آ رہا ہے بخار continuously چل رہا ہے خراتے آتے ہیں دن میں نین بہت ادھیک آتی ہے تو یہ سب جو لکشن ہے اگر آپ کو ہے تو آپ کو ضرور ایک بار سوچنا چاہیے اگر اپنے یہاں لوکل ڈاکٹر سے نہیں فائدہ ہو رہا ہے تو جلدی ہی آپ کو ایک پلمنالوجس یا ریسپریٹی فیلیشن جو ہوتے ہیں ان کو ضرور ایک بار کنسل کرنا چاہیے تاکہ اس بیماری کو ہم پکڑ سکے جلدی سے جلدی جیسا میں ایک ایک اگزامپل دینا چاہوں گا لنگ کینسر کا لنگ کینسر ہمارے انڈیا میں موسٹ کومنس کاؤس آف کینسر ہے خاص کر میلز کے اندر اور یہ اکثر ہم لوگ لاسٹیج پہ ہی پکڑ پاتے ہیں کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب انیسٹیل سٹیج کی جو سمٹمز ہوتے ہیں خاصی کے یا ساس کا بلگم میں خون آنا تو یہ سب اکثر ہم لوگ چھوٹے موٹے جکام سردی کو سب سوچ کے اس کو اگنور بھی کر دیتے ہیں یا کبھی لوکل دوائیاں لے کے آ جاتے ہیں اور کوئی میجر انویسٹیگیشن نہیں ہوتا ہے مریجو کا اس سمیں تو اسی کیلئے کیا ہوتا ہے کہ لنگ کینسر جب بہت زیادہ فیل جاتا ہے اس کے بعد ہی ہم لوگ کے پاس آتا ہے اور ہم لوگ اس کو پکر پاتے ہیں اگر انیسٹیل سٹیج میں پکڑا جائے کوئی بھی بیماری ہے انیسٹیل سٹیج میں پکڑا جائے تو اس کا بہت اچھا علاج ہو سکتا ہے اور مریج کو آگے بیماری بڑھنے سے روکا بھی جا سکتا ہے دوسرا ایک کارن جو اور بھی ہے کہ جو بھی بیماریاں جیسے آپ اسٹما لو سی او پیڈی لو ٹیبرکلوسیس لو ان سب کا علاج بہت لمبا چلتا ہے خاص کر سی او پیڈی اسٹما کا تو لائف لانگ تک علاج چلتا ہے تو دیکھیں تھوڑا کھرچہ بھی اس میں رہتا ہے تو تھوڑا سا مریج کو کھرچہ بھی اس میں لگتا ہے پیسہ بھی لگتا ہے وہ بھی ایک کارن ہے کہ بہت گاؤں کے مریج ہمارے علاج کو نہیں افورڈ کر پاتے ہیں یا نہیں لے پاتے ایک کارن یہ بھی ہے کہ جیسا میں کئی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ انہیلر جو سانس کی مریج ہے اس میں سب سے مکھیتا جو علاج کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ انہیلر کے دورہ ہوتا ہے اور کئی ساری دھارنائیں ہیں لوگوں میں غلط ترقی کہ انہیلر سے فائدہ نہیں انہیلر سے نقصان ہوتا ہے انہیلر سے عادت لگ جاتی ہے انہیلر میں ایک طریقہ ہوتا ہے جو ضرور طریقے سے لینا چاہیے میں ایک ویڈیو میں آپ کو انہیلر کا طریقہ بھی میں نے بتایا ہے تو کئی پیو اس انہیلر کے ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور انہیلر کا طریقہ اس سے سیکھیں اور انہیلر کو طریقے سے لیں گے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا کہ ٹیبر کلوسیج جو ہے تھرڈ موس کومنیس cause of death ہے ہمارے انڈیا میں ابھی بھی جبکہ بھارت سرکار نے اتنے سارے پروجیکٹس چلا رکھے ہیں ٹی بی کے لیے علاج فری دیتی ہے سرکار صرف نارمل ٹی بی کا ہی نہیں ایمڈیا ٹی بی کا بھی علاج سرکار فری دیتی ہے جس کی صرف ایک گولی جو ہے لاکھوں میں آتی ہے جو سرکار فری میں دیتی ہے تو ٹی بی کا علاج بھی اکثر کیا ہوتا ہے چھوٹے شہروں میں ڈاکٹر بہت اچھے سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کو ٹی بی بھی ہے تو بڑا خیال رکھیں کہ ٹی بی کی دوائی جو ہے وہ ویٹ کے حساب سے ہوتی ہے دوائی فکس ہیں کہ کیا کیا دینی ہوتی ہے تو ٹی بی کی دوائی میں بھی اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ لگے تو ایک بار کم سے کم اپنے پلمنالوجس کو یا ڈاؤٹ سنٹر پہ ضرور جائے اور ٹی بی کا علاج اپنا صحیح طریقے سے کروائے تو یہ سب کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے مادیم سے بتانا چاہوں گا لوگوں کا awareness کے لیے تاکہ ہمارے جو بیماری ہے جو کی حالان کی second most commonest cause of death ہے انڈیا میں پھر بھی respiratory medicine ایک بہت ہی neglected branch ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بہت awareness نہیں ہے تو میں چاہوں گا کہ لوگوں تک یہ awareness فیلے اور وہ صحیح ڈاکٹر کے پاس صحیح طریقے سے علاج جا کے کرائے سب بہت شکریہ تمام جانکاری دینے کے تو درشکو اگر آپ بھی آپ کے اندر کچھ ایسا لگ رہا ہے جو لکشن ہے کچھ ہلگ آرہے پہلے سے تو آپ کو بھی اپنے کریں پیٹو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنیوا دھنیوا